تو ایک واپس سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت ہے جہاں دوستو 22 دزمبر کے لیے جھرکن کے تازہ آنکڑے آپ کو آگے دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں دوستو جھرکن کے لیے اگر بات کے تو جھرکن کے لیے سب سے تازہ ایگزیٹ پول دس نیز چینل کے سب سے بڑے نیز چینل ہیں ان کے ایگزیٹ پول آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور بات کریں گے یہاں پہ جنگزیٹ پول پوری بھی سیٹ کے لیے کہ کون اس سیٹ کو جیت سکتا ہے اور سب سے پہلے بات کر لیے ٹائم ناس کے ایگزیٹ پول کے نشار بی جی پی کو 28 سیٹ ہے جا سکتی ہیں کانگریس مہا گڑ بندن کو چبالیس آرسو پارٹی اپنا خاتہ بھی نہیں کھول رہی ہے ایسے ایگزیٹ پول کے نشار جی بی ایم کی بات کے تو تین سیٹ اور ادھر کی خاتے میں چھ سیٹ یہاں پہ جا سکتی ہیں ٹائمز ناؤ ایگزیٹ پول کے نشار اب بات کر لیتے ہیں آپ پر ایگزیٹ پول کے نشار اگر بات کریں تو جو راجستان کی بات کریں یا مرد پریس کی بات کریں یا حالی میں جو چناب ہوئی ہے مہاراش چور ہڑیانہ کے لیے تو ایگزیٹ پول تھا لوگو سٹیک ایگزیٹ پول بیٹر تھا اور اس ایگزیٹ پول کے نشار بھی بی جی پی کافی پیچھے رہ رہی ہے 22 سیٹوں پر سمٹ سکتی ہے کانگریز مہا گھڑ بندن کو 38 سے 50 سیٹیں مطلب پون بہومت دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن آرزو پارٹی کو 3 سے 5 سیٹ اس ایگزیٹ پول کے نشار دکھائی جاری ہے جے بی ایم کو یہاں پر 2 سے 4 سیٹ ادھر کی خاتے میں 4 سے 7 سیٹ جانے کے انمان ہیں تو ری پبلک بات کے ایگزیٹ پول کے انشار اگر بات کریں تو بی جی پی کو یہاں پر 33 ویجدی بوٹ شیئر جا سکتا ہے جے ایم ایم کی بات کریں تو یہاں پر 45 ویجدی بوٹ شیئر آرزو کو 9 اور جے بی ایم کو 7 ادھر کیے 11 پر شیئر جا سکتا ہے لیکن اگر آنکرے آپ کو دکھائیں تو جے ایم ایم کانگریز اور آر جی ڈی کے لیے ری پبلک بات کے انشار 37 سے یہاں پر 40 سیٹیں جا سکتی ہیں بی جی پی کو 32 سے 30 سیٹیں اپنے دم پر کہوکہ اقیلی چنوی بیدار میں آرزو پارٹی کے لیے آپ پر 3 سے 5 سیٹیں اور جے بی ایم کو بات کریں تو 3 سے 4 سیٹ ادھر کے لیے یہاں پر 5 سے 7 سیٹ یہاں پر جا سکتا ہے ری پبلک بات کے ایکزٹ پول کے انشار اگر یہاں پر انڈیا ٹوڈے کی بات کریں تو انڈیا ٹوڈے کی انشار بھی بی جی پی کو 32 سے 32 سیٹیں یہاں پر آرزو پارٹی کے لیے 3 سے 5 اور جے ایم ایم کانگریز ماہ گڑبنن کو 38 سے 50 سیٹیں یہاں پر اور جی بی ایم کو دوسرے چار اور ادھر کے لیے چار سے سات سیٹ یہاں پر جانے کی امید یہاں پر بتائی جاری ہے اور یہاں پر کسز نیوز ایگزٹ پول کے انوشار بی جی پی کو پچیس ستیس سیٹ ہے کانگریس مہاگرد بندن کو سیتیس سو ننچاس سیٹ ہے آرسو پارٹی کو دوسر چار اور جی بی ایم کو دوسر تین ادھر کے لیے دوسر چار سیٹ یہاں پر جانے کا انوان لگائے جاری ہیں اس کے انوشار اگر بات کریں تو جارگرد کے لیے سی بوٹر کا سروی جو سٹیک مانا جاتا ہے اور کئی یہاں پر بدان سباہوں یا لوگ سباہوں میں اچھے ایگزٹ پول نے یہاں پر نتیجے دیئے تھے اور اس ایگزٹ پول کے انوشار بی جی پی کو اٹھائی سے چھتیس سیٹیں مل سکتی ہیں کانگریس مہاگرد بندن کو اکتی سے انتالیس سیٹیں پور بہومت نہیں دکھائی جارہا ہے ایک سی بوٹر کے انوشار آرسو پارٹی کے لیے دو سے ساتھ اور جی بی ایم کو ایک سباچ اوہ در کے لیے دو سے ساتھ سیٹ یہاں پر جا سکتی ہیں جارگرد کے مہا اگزٹ پول میں اگر بات کریں تو یہاں پر آئیے این ایس سی بوٹر کے انوشار جی ایم ایم کانگریس مہاگرد بندن کو پی تیس بی جی پی کو بات تیس اوہ در کے لیے چودہ سیٹیں جا سکتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں اپنے سٹھا وزار اگزٹ پول کے انوشار جی ایم ایم کانگریس مہاگرد بندن کو یہاں پر بی جی پی کو پچیس پلس سیٹیں ہو سکتی ہیں ادھر کے لیے چودہ سیٹیں یہاں پر جا سکتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر رگبرداز کے لیے تو رگبرداز کے لیے راہ جو ہے بلکل آسان ہونے والی نہیں ہے دس نیز چینل کے لگ بگ ایگزٹ پول آپ کو دکھائیں کچھ نیز چینل کے ایگزٹ پول بہت جلد آپ کو دکھانے والے ہیں تو پلس چینل کو سسکائب بھی کلیجے اور اگر بات کریں تو جم سیٹ پور پور کے لیے تو یہ سیٹ پر بڑا تیہاں پر بنا سکتے ہیں آپ کو کے حساب سے لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے اپنی بھی رائت دے سکتے ہیں تیس دسمبر کو اس کے ریزلٹ آئیں گے تو آپ پلس چینل کو سسکائب جنلی سے کلیجے تاکہ آنے والی جانکاری کا نورشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے